السلام علیکم ناظرین آپ کا ہمارے ای ٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورس سیٹی کے ڈی ایلیڈ دو ہزار سولہ کا کوشن پیپر یعنی ٹیشٹ انٹرنس پیپر لے کر حضر ہوئے ہیں یہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ ہے دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ یہ انٹرنس ٹیشٹ پیپر ہے جس میں چار طرح کے سوالات بنیادی طور پر پوچھے جاتے ہیں مطلب کہ شیکشن ہے چار ایک شیکشن تو عام معلومات کا ہوگا جنرل نولیج کا آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کی جنرل نولیج میں کتنی ایبیلیٹی ہے کیا آپ جانتے ہیں اسی طرح سے جنرل اردو سے آپ کی کتنی واقفیت ہے جنرل انگریزی آپ کی چیک کی جائے گی اسی طرح سے تدریسی رجحان teaching aptitude آپ کا جو ہے دیکھا جائے گا کیونکہ آپ جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ہی elementary education ہے تو آپ کو اسی طرح سے ذہنی صلاحیت جس کو ہم reasoning بھی کہتے ہیں یعنی mental ability آپ کتنا fast کسی چیز کے بارے میں سو سکتے ہیں یہ چیزیں جانچی جاتی ہیں اور یہ خاص بات ہے کہ ملانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی میں کوئی بھی negative marking نہیں ہے آپ نشچنت ہو کر کے چاروں متبادل میں سے ہر سوال کو attempt کیجئے اور ہر سوال کا جواب آپ دیجئے تو اس طرح سے آپ کو چار متبادل ملتے ہیں ان میں سے ایک کو چن کر کے امارشیٹ میں آپ کو جو گولہ ملے گا اس کو بھرنا ہے اسی طرح سے آپ یہاں پر آئیے ہم آپ کے سامنے عام معلومات کا section solve کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کا جواب کر سکیں تو پہلا سوال ہمارے سامنے ہے کہ بھارت کے دستور کا معمار کسے کہا جاتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دستور کہتے ہیں constitution کو Indian constitution اس کا مطلب ہوا معمار کہتے ہیں اعنی بنانے والے کو اعنی کہ constitution maker کسے کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن بی بابا صاحب بھیم راؤ امبیٹ کر اس کے معمار ہیں وہی انہی کی ادھیاکشتہ میں انہی کی صدارت میں constitution تیار کیا گیا تھا تو دوسرا سوال ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی کا قیام عمل میں آیا تو کب آیا تھا 1998 ایسوی میں اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی سوال نمبر تین ہے بھارت میں وزارت تعلیم کو اب کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی وزارت انسانی وسائل سوال نمبر چار ہے ہمارے ملک کا طرز حکومت کیسا ہے یعنی ہندوستان میں جو حکومت کی جا رہی ہے اس کا ٹائپ کیسا ہے رعیت دارانہ یعنی جاگیر دارانہ ہے یا پھر جمہوری ہے یا پھر بادشاہی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے وغیرہ تو یہاں پر ڈیموکریسی ہے جمہوری جس کو اردو میں کہتے ہیں سوال کا صحیح جواب افشن بھی ہے سوال نمبر پانچ ہے جاپان کے شہروں میں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹم بم کس جنگ میں گرائے گئے تو آپ اس کا یاد کر لیں کہ جنگ عظیم دوم میں گرائے گئے ہیں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر اور امریکہ نے بم گرائیا تھا جاپان کے شہروں میں سوال نمبر چھے ہے مجلس اقوام لیگ آف نیشنز کا قیام کس جنگ کے بعد عمل میں آیا تو اس کا صحیح جواب افشن بھی جنگ عظیم اول کے بعد لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں آیا یعنی انیس سو بیس ایسوی میں لیگ آف نیشنز مجلس اقوام قیام عمل میں آیا اور یہی تقریباً پیٹالیس چھالیس تک یہ تنظیم رہی اور اس تنظیم نے اپنا یعنی لوگوں پر جو تسلط ہوتا ہے وہ قائم نہیں رکھ سکا جس کی وجہ سے پھر یو این او یعنی اس کا سیکنڈ ورزن وجود میں آیا یو این او یعنی اقوام متحدہ یہ تنظیم بہت کارگر ثابت ہوئی پھر اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو یعنی لیگ آف نیشنز یہ اس کا ہیڈ کوئٹر یہ بھی پوچھا جاتا ہے ہیڈ کوئٹر جینیوہ میں ہے یعنی سویزر لینڈ میں تو سوال نمبر ساتھ ہے سرسید کے جاری کردہ اس رسالے کا نام بتائیے جو اب علیگر مسلم یونیورسیٹی سے شائع ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن اے تہذیب الاخلاق جو علیگر مسلم یونیورسیٹی سے شائع ہو رہا ہے سوال نمبر آٹھ ہے بھارت میں زراعت کا انحصار بڑی حد تک کس پر ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن بی منسونی بارش پر سوال نمبر نو ہے دنیا کا بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریشٹ کس پہاڑ پر واقع ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن اے ہمالیا پہاڑ پر واقع ہے سوال نمبر دس ہے کہ کس تانون کے ذریعے ہم حکومتی اداروں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے افشن اے دستور ہند کے تحت ہم حکومتی اداروں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں سوال نمبر گیارہ ہمارے ملک کے موجودہ صدر جمہوریہ کون ہے اور موجودہ کی اگر بات کر رہے ہیں یہاں پر تو یعنی جو متبادل ہیں اس کے ایکارڈنگ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں کہ شری پرنم مکھر جی اور دوہزار سولہ کا یہ کوشن پیپر ہے اور وہ اس وقت صدر تھے لیکن اگر ہم دوہزار ایکیس میں کر رہے ہیں ہوں اگر یہی سوال ہو تو ہمیں ویکلپ میں ضرور ملے گا رامنات کو ویند تو آپ کریں گے شری رامنات کو ویند ہیں سوال نمبر بارہ توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ جسے ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی شمشی توانائی جس کا ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ یہ ایسا زخیرہ ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے سوال نمبر تیرہ ہے یہ بہت امپورٹینڈ سوال ہے کہ عالمی حدت گلوبل وارمینگ کی اہم وجہ کون سی ہے اس کا صحیح جواب تو ہم سمجھتے ہیں کہ سوی ہو سکتا ہے سب کی وجہ سے گلوبل وارمینگ یعنی ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر صحیح ویکلپ ہے افشن ایک کوئلہ جلانے کی وجہ سے عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو ہم مزید ایک بات یہاں پر یہ بتا دیں کہ اگر آپ گلوبل وارمینگ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے گلوبل وارمینگ کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اور وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ جس طرح کی بھی یعنی کیوں ہو رہی ہیں اور اس کی مدافعات ہم کیسے کر سکتے ہیں روک تھام میں کیسے کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اور آپ کو دیکھنا بھی چاہیے تو سوال نمبر چودہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے آپ یہاں دیکھیں پوچھا گیا ہے کہ محولیات میں غیر معمولی تبدیلیوں کے لئے کون ذمہ دار ہیں اس کا صحیح جواب ہے افشنگ سی انسانی آمال انسانی سرگرمیاں ہی کی وجہ سے یعنی سارے کام تو انسان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر ان کا ہائی ہو رہا ہے تو ہم کو متبادل کیونکہ زمین ایک متبادل یعنی معتدل سہی آ رہا ہے جہاں پر زندگی جو ہے گزاری جا سکتی ہے آسانی سے اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے عمال ہیں ہم نے یہاں پر بہت سارے پولیشن پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو چلیے ہم سوال سولو کر رہے تھے عبدالکلام سوال نمبر سولہ ہے زیل میں سے کون سی تصنیف مولانا عبدالکلام آزاد کی ہے تو اس کا صحیح جواب افشن بی غبار خاتر سوال نمبر سترہ ہے ان سی ای آٹی کا پورا نام کیا ہے یعنی فل فارم پوچھا گیا تو آپ کا صحیح جواب افشن بی نیشنل کانسل فر ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ صحیح جواب ہے سوال نمبر اٹھارہ یہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا اس کے بارے میں سوال ہے کہ مرزا عصداللہ خان غالب کس شاعر کس زبان کے شاعر تھے اس کا صحیح جواب افشن بی اردو کے شاعر تھے سوال نمبر انیس بھارت کا قومی کھیل کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی حاکی یہ قومی کھیل رہنما کی ڈین ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن سی مہنداز کرم چند گاندی چلیے ہم نے یہ جنرل معلومات کے بیس کوشن سا سالو کیے اب اس کے بعد ہم جنرل اردو یعنی عمومی اردو کے سوالات سالو کرتے ہیں جس میں پہلا سوال ہے یعنی اکیسوہ سوال کہ جس جملہ میں صرف ایک فعل ہو اسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایک فعل ہو تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افشن بی سادہ جملہ صحیح جواب ہے بائیس ہے کہ عالم کی جمع کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے افشن ا علماء عالم کی جمع ہے سوال نمبر تئیس حمد کسے کہتے ہیں اس کا صحیح جواب افشن بی اللہ کی تعریف میں کہی گئی نظمہ کو حمد کہتے ہیں سوال نمبر چوبیس ہے کہ فقدان کے معنی کیا ہیں اس کا صحیح جواب ہے افشن بی کہ ان میں سے کوئی نہیں فقدان کے معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کا لپت ہونا غائب ہونا نہ ملنا ختم ہو جانا تو سوال نمبر پچیس ہے ان میں سے ان میں کون اردو کے مشہور نوبل نگار ہیں اس کا صحیح جواب ہے افشن ا منشی پریم چند اردو کے مشہور نوبل نگار ہیں سوال نمبر چھبیس ہے بھارت کی واحد اردو ذریعے تعلیم کی یونیورسیٹی کون سی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے افشن ڈی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسیٹی سوال نمبر ستائیز ہمارے سامنے ہے کہ معنیس کی زیر کیا ہے صحیح جواب ہے افشن اے مزکر سوال نمبر اٹھائیز ہمارے سامنے ہے سوال نمبر انتیس جان ہے تو جہان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے افشن سی اس کا صحیح جواب ہے جان سے بڑھ کر کچھ نہیں جان کی ہی اصل قدر و قیمت ہے سوال نمبر تیس ہے کہ مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے اس جملے میں کون سا لفظ غلط استعمال ہوا ہے تو اس کا صحیح جواب افشن بی ہیں اور صحیح جملہ ہونا چاہیے مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے تو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہم کو کمنٹ کر بتا سکتے ہیں مزید اگلا سوال حل کرنے کے لئے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور پھر ہم آپ کے لئے اس کا اگلا پارٹ لے کر آئیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ السلام وآل اللہ